سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے میسٹک وائلنس کا اگر کوئی عورت شکار ہوتی ہے اس کا میاں مارتا ہے اس کو تو وہ مطلب پولیس میں خبر کر سکتی ہے تو اس کے اوپر علماء نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو میاں مارتا ہے غلط کرتا ہے لیکن یہ سٹیٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں دخل دے اور اس سے تو پھر مطلب گھر وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیں دونوں طرف ایکسٹیم روئی ہیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اڈیپسلی ٹوٹ جائے اور وہ جا کے کہیں شکایت نہ کرے قرآن تو کہتا ہے دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک تو کیا یہ ادھر دن بیوی ہے یہاں تو اتنے ویشیوں کی طرح مرد مارتے ہیں بیویوں کو کہ ان کی بازویں توڑ دیتے ہیں تو اپنی شکایت نہ لے کے جائے تو قرآن کے روز سے تو اپنی شکایت لے کے جائے گی اور ظاہرہ قاضی وقت کے پاس ہی لے کے جا رہی ہوگی نا اب وہ اپنی شکایت جب تک پریزنٹ نہیں کرے گی اس وقت تک اس کی شنوائی کہاں پر ہوگی باقی یہ بات صحیح ہے کہ کسی کے گھریلوں معاملات میں اس لیول پر دخل نہیں ہونا چاہیے اور وہ گورمنٹ نے کھنکیا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں ویب کیم لگا لی ہو کہ کون جو اپنی بیوی کی گھت کھنچتا ہے اور کون کان مرودتا ہے اس وائلنس کی اوپر انہوں نے بات نہیں کی ہے انہوں نے اس وائلنس کی اوپر بات کی ہے کہ ہڈی پسلی توڑی جائے اور بہت ویشیوں کی طرح مارا جائے تو اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یقیناً ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو اس لیول تک جائے اسلام نے کہیں عورت کو اس حوالے سے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے جسم پہ داغ دے دیں یا آپ اس کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھتے اس میں بھی پہلے آیا ہے کہ اگر وہ بے ہیائی کا کام کرے تو اس کو پہلے اپنے بسترے سے علاق کریں پہلے سمجھائیں پھر بسترے سے علاق کریں اس کے بعد ماریں اس لیول کی چیز ہو بے ہیائی کے لیول کی ہو تو اس میں بھی مارنا اس لیول کا نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے یعنی تھوڑے وہ تنبیہ کے لیے جیسے بچے کو مارا جاتا ہے جو بچے کو مارا جاتا ہے اسی قسم کا بیوی کو اگر کو مارتا ہے تو سر بیوی کو اگر اس لیول کا کو مارے گا تو وہ شکایت لے کے بھی نہیں جائے گی کیونکہ اس نے اپنا گھر بسانا ہے اس کو پتا ہے کہ میں مرد کی شکایت لے گئی تو میری آگے اور اس میں میرا تو موقع ہے بیوی بھی خامد کو مار سکتی ہے ہاں اینڈ وائس ورسا اگر کوئی خامد بے ہیائی پہ اترا ہوئے اور وہ باز نہیں آتا اور وہ عورتوں کے ساتھ نجائز اس کے تعلقات ہیں تو اس کو چاہیے کہ چپیٹ کھینچ کے ماریں انشاءاللہ انجینئر صاحب ذمہ دار ہوں گے کوئی مسانا نہیں مار سکتی ہے اس کو اپنے بسرے سے علاق کریں یہ بیلکل اینڈ وائس ورسا ہے یہ تو نہیں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ افیر چلاتا رہے اور عورت کو اجازت نہیں ہے دونوں معاملات میں دونوں طرف اسی جنرے ایک ذمین ہے کہ وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسواق سے مار سکتے ہیں یا پھر اس سے رمال سے پتہ نہیں میں نے ان احادیث کی صحت کا مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو ایک اصولی بات کر دی کہ ایسا ماریں جیسا کہ بچے کو مارا جاتا ہے کہ جسم پہ نشان نہ پڑے ہڈی پسلینے ٹوٹے اور یہ بھی آخری سٹیج ہے ویسے تو ہمارے گھروں میں اندر عمومن مرد ظلم کر رہے ہوتے ہیں نجائزی عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں مارنے کی نوبت نہیں آتی ہے بہت کام ہوتا ہے اچھا اور ایک اور بات ہے کہ آپ کا جو بتایا ہے وہاں پردہ ہے نا وہ مطلب اتنا امپریکٹیکل ہو گئے کہ ایک جوان مرد کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک عورت ہوتی کیسی ہے کیا چیز مطلب زیرو انٹریکشن کر دی ہے اب ہم لوگ جیسے ای لیولز کے کالیجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو ہی جاتا ہے مطلب ایسا نہیں کہ ٹھٹے مزاک والا لیکن کام کے لیے یا فیمل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں اب اگر جیسے کوئی ایکنومکس کا اچھا ٹیچر یا پروفیسر ہے تو وہ اب گرلز کالیج میں نہ جا کے پڑھائے یعنی آپ انہیں تو بالکل ہی اس طرح کر کے نہیں میں نے نہیں کیا یہ دیکھیں اسلام میں سیکس ڈسیپلن بہت زیادہ ہے مسئلہ 155 میں میں نے انہیں ڈسکس کیا ہے مسئلہ 162 161 A اور B میں نے اسی کے پر ریکوارڈ کرویا ہے یہ آپ پریکٹیکلی پھر اس کی خرابی ہیں دیکھ لیں نا کیا ہو رہی ہیں کہ اس طریقے سے جو معاشرہ پر ریڈیوز ہو رہا ہے وہ آوٹ پوٹ کیا دے رہا ہے صحیح بخاری میں دیس ہے نبی علیہ السلام فرمایا ہے جہاں پہ دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں تیسرے ان میں شیطان ہوتا ہے تو یہ الگ ہونے کا مدلہ نہیں کسی کمرے میں بند ہو ایک لڑکی بیٹھی ایک کراچی میں لڑکا بیٹھ ہے لاہور میں ناکام ہو رہی ہیں تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مال لیا جائے تو پھر 99% تو لب میریج کو کامیاب ہونا چاہیے دوسری طرح ارینج میریجز جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ کئی ایک عیوب سامنے آ جاتے ہیں شادی سے پہلے وہ پھر اسی طریقے سے رشتہ نبرا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ عورتیں عورتوں کی یعنی کالوجز میں پڑھیں مرد جو ہیں وہ مرد کے کالوجز میں پڑھیں انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے عورتوں کو پوری اتیاد کرنی چاہیے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرد و عورت کا اتنا غیر معمولی رشتہ ہے اس حوالے سے جو سیکس کے پونٹ آف یو سے کہ یہ تو آگ اور پانی کا ملاب ہے یہ کسی بھی نوجوان لڑکے سے اور لڑکی سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ خود اپنے دل سے پوچھے کہ اس طرح کے معمولات سے کیا ہو رہا ہے کیا نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اور انٹریکشن سے بچنے سے اس کا دل پاکیزہ رہتا ہے کہ نہیں اسی سے ہی پاکیزہ رہتا ہے انٹریکشن سے تو پاکیزہ رہی نہیں سکتا یہ اسی طریقے سے کہ ایک بندہ آگ سے کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ میرے کپڑے نہیں گندے ہوں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ برے بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسا کہ لوہار کی دکان ہے تم اپنے کپڑے سنبھال کے بھی بیٹھو کہ کچھ نہ کچھ چنگاری اس پہ آ جائے گی اور اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جس طرح کہ اتر بیچنے والا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اتر نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو آئے گی وہ جو میہ ممبخ صاحب کا بھی شیر ہے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزارا برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چنگا آن ہزارا یہ اسی حدیث کی انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے تو پریٹیکلی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں بیڑا غرق ہوا بھائے آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو ایک دفعہ اممائشہ کی آپ نے ایک دفعہ خود ہی کہا تھا کہ یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن تھا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ماں لگتی ہیں لیکن اگر وہ ماں لگتی ہیں تو پھر ان کو پردے کا حکم اور اپنی آواز ذرا مغرور لہجے میں رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا ہاں میں نے یہ بات صرف اترین نہیں کی تھی کہ وہ ماں لگتی ہیں میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اگرچہ ماں تو لگتی ہیں لیکن پردہ ہے اممت سے اس لیے کہ وہ ماں حکمی ہیں وہ ماں ہیں والدہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ان کی جو حرمت ہے وہ حکمی ہے حقیقی نہیں ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے حرمت بنی ہے آپ کی اپنی ماں کے ساتھ جو حرمت ہے وہ حقیقی حرمت ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکال نہیں کر سکتے لیکن جو سیدہ عائشہ یا وہ مہات المومینین کے ساتھ آپ کی امتیوں کی حرمت ہے وہ تو حضرت حفظہ جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کی بھی ماں لگتی ہیں حالانکہ وہ بہن ہے تو ماں اور بہن بیقوت کیسے کٹھی ہوگی وہ حکمی طور پر اور حکمی معاملہ یہ ہے پردہ اسی لئے رکھا گیا کہ وہ حکمی تھا اللہ کو بھی پتا ہے کہ صرف میرے حکم دینے سے سیکس اڈریس نہیں ہو جائے گا اسی لئے قرآن میں صورت العذاب میں آیا ہے کہ بات اتنی لجادت سے نہ کرو کہ کسی کے دل کا روک یہ تو میری دلیل ہے کہ امت المومینین جس کو آپ نبی کی بیوی بھی مان رہے ہو تو اتنے درجے پر فائز کیا ہے آپ تو اپنے ٹیچر کی بیوی کو بھی بڑا درجہ دھو گے نا اور ایک شخص اب نبی کے بیوی کو کتنا درجہ معاملہ دے رہا ہوگا ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خطرہ ہے تو یہ تو میری دلیل ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں جو سخت پردہ بتاتا ہوں وہ فٹن بیٹھتا ہے قرآن کے اندر اگر امت المومینین کے معاملے میں خطرہ ہے جدر آپ ماں کی نظر سے دیکھنے ہیں اور ایک بزرگی بھی ہے کہ یہ میرے نبی کی بیوی ہے وہاں بھی خطرہ مجود ہے تو یہ عام لڑکیوں والا تو انٹریکشن میں بہت زیادہ خطرہ مجود ہے تو باقی حضرت عائشہ کے پاس میں نے اسی میں بتایا تھا کہ ان کے پاس کچھ علوم ایسے تھے جو وہی سکھا سکتی تھی آج کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آپ نے کسی عورت سے جا کے سیکھنا ہے ڈاکٹر فرد عائشمی سے عورتیں سیکھیں مجھے بتائیں ڈاکٹر فرد عائشمی نے کونسی قرآن کی ایسی تفسیر بیان کر دی ہے جو اس سے بہتر انداز میں مولا مدودی نے تفہیم القرآن میں نہ لکھی ہو یا ڈاکٹر صلی اللہ صاحب نے قرآن میں بیان نہ کی ہو تو مہر پاس آلٹرنیٹم موجود ہیں ضرورت ہی کوئی نہیں اممہ عائشہ تو وہ چیزیں روایت کر رہی تھی جو صرف نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی صرف انہی سے ٹرانسفر ہو رہی تھی اور وہ بھی پردے میں کرتی تھی اممہ عائشہ کی دلیل دے کہ آپ آج کی کسی عورت سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد مثال دیں نا اممہ عائشہ کی تو مثال سارے دیتے ہیں مجھے کوئی پانچ شے تباہ تابعین کے نام بتائیں عورتوں کے اور اس کے بعد کوئی پانچ شے تباہ تابعین عورتوں کے جو صحابہ کی استادوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر آگے کلم ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد سارے مردی روایت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ماری دلیل ہے کہ وہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ تھا اور چہرے کا جو پردہ ہے وہ ملہ فرض ہے میں تو کہتا ہوں کہ تیرے کا پردہ فرض بھی نہ ناگر ہوتا تو میں اجدہادن اسے فرض قرار دیتا جس طرح کے صحیح بہاری میں حدیث ہے کہ امم عائشہ کہتی ہے کہ نبی الاسلام اگر آج کے عورتوں کی حالت دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے مزاج رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں نے روک دیا ہے میں نے کہا جن مسجدوں میں ویب کیم لگے ہیں عورتوں والی سیٹ پہ بھی لگے ہیں ان مسجدوں میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے نہ اتقاف پڑھنا چاہیے یہ نماز پڑھنی چاہیے یہ تو آپ کی یہ تو اتنے عجیب لوگ ہیں یہ تو آپ کی ویڈیوز بنا گے چڑھائیں گے ٹھیک ہے نا جی ایسی عورتیں اجتہاداں گھر میں اتقاف کر لیں اگر ان کو بہت شوک ہے نفلی عبادت تک کرتی رہے کوئی مسنا نہیں ہے صحیح بخاری مہت